السلام علیکم امیرمان آج ہمانے بہت تیز بارش ہو رہی ہے بہت ہی تیز بارش ہو رہی ہے اور اچھا موسم بھی صبح سے ہی اچھا موسم تھا تو ہمیں پر تشادہ بارش ہو گیا اور اتفاق سے ہو گئے یہ بارش 4.15 کا یہ ٹائم ہے افتار سے پہلے کا ٹائم ہے اور بچے بھی بہت ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں کہ ہم نہ آنے جائیں لیکن بہت تیز بارش ہے تو اس لئے میں نے بچوں کو باہر نہیں بھیجا اور یہ موسم ایسے ہی دروازہ کھول کے انجوائی کیا لیکن اتنی تیز بارش تھے کہ پانی بالکل اندر تک آ رہا تھا تو پھر میں نے بچوں کو اندر کر لیا ساتھی ساتھ میں پکوڑے بنانے والی ہوں اور جو کہ افتار کیلئے میں بنا رہی ہوں آج سوچا آلو کے پکوڑے بنا ہوں کیونکہ آلو کے پکوڑے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں آلو کے پکوڑے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس لئے میں آج بچوں کے لئے آلو کے پکوڑے بنا رہی ہوں ویسے تو پیاس پک پکوڑے بنتے ہیں لیکن وہ بچے اتنا شوق سے نہیں کھاتے جتنا آلو کے پکوڑے کھاتے ہیں بیصل میں نے لے لیا ہے بھناوکوٹاوا زیرا میں ایٹ کیا ہے نمک آپ حضو زائی کا لے لی جو میں جو لیتے ہیں نمک جتنا کھاتے ہیں بھناوکوٹاوا اب دھنیا ایٹ کر رہی ہوں یہ بھناوکوٹاوا دھنیا ایٹ کر رہی ہوں مصالو کو مکس کر دیں گے اور اس طرح سے میں ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دیکھنے آگئے ہیں اور انہوں نے واپس دروازہ کھول کے بارش کو انجوائی کر رہے ہیں اور اس میں پانی ڈال کے میں نے مکس کر دیا تھا ایک بیٹر بنا لیا تھا پکوڑوں کا جیسے بنتا ہے اس طرح سے میں پانی مکس کر لیا ہے جتنا پانی ریکوائیڈ ہوگا اسے ساتھ سے بیٹر زیادہ لیکویڈی نہیں ہونا چاہیے کہ آلو آلڈریڈی اپنا پانی چھوڑیں گے تو اس لیے بیٹر کو زیادہ لیکویڈی نہیں کرنا ہے تو تھوڑا سا تھک رکھنا ہے تاکہ جب آلو مکس کریں وہ اپنا پانی چھوڑیں گے تو وہ خود ہی لیکویڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سامو سے بھی نکال لیا ہے فریزر سے تاکہ تھوڑے سے وہ ہو جائیں ڈی فروسٹ ہو جائیں اور میں اس کو فرائی کر دوں اس در میں نے آئل کو گرم کرنے رکھ دیا ہے اور پکوڑوں کو میں فرائی کر رہی ہوں بہت ہی مزی کے پکوڑے بنتے ہیں آلو کے تو سب کو ہی پسند ہوتا اور بچوں کے تو آلو ایسی فیورٹ ہوتے ہیں فرین فرائیز بنایا ہے یا چکس میں یوز کریں اور ہیلتھی بھی ہوتے ہیں تو زیادہ زیادہ بچوں کو آلو ہی کھلائیں اور اس طرح سے میں نے یہ فرائی کر رہی ہوں بہت ہی مزی کے کرسپی پکوڑے ریڈی ہونے والے ہیں اور ہو گئے ہیں تو ابھی میں نے تھوڑے سے ہی فرائی کیا ہے اس پہ چاٹ مسالہ میں ایڈ کر رہی ہوں اور کیونکہ چاٹ مسالہ سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور آپ لوگ میری ویڈیوز لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیے اللہ حافظ